کیٹاکومز یہ کہانی کیٹاکومز کے بارے میں ہے کیٹاکومز ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کے سوئے ہی ڈراغ میں سپنے سچ ہو جاتے ہیں جہاں جانا تو دور کی بات صرف سوچنے پر سے ہی انسان خوف کی ایک اندھیری کلی میں پھوجاتا ہے شاید ابھی تک آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ میں کس جگہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور اگر نہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں لنڈن اور پیرس شہر کے نیچے فیلے ہوئے کیٹاکومز کے بارے میں کہہ رہا ہوں کیٹاکومز یعنی کی ایک ایسا قبرستان جو زمین کے کافی اندر بنا اور ناجے نے کتنی ہی دور دور تک فیلا ہوا ہے کیٹاکومز کی شروعات اٹھاروی شتابدی میں رومنز کے دورہ صرف اس دیشے سے ہوئی تھی کیونکہ زمین پر لوگوں کو تکنانے کے لیے جگہ ختم ہوتی جا رہی تھی وشرو میں ناجانے کتنے ہی کیٹاکومز ہیں جہاں پر پرانی ڈیڈ بوڈیز کو پڑے ہی سمحل کر ممی کی طرح رکھا جاتا ہے لیکن جس کیٹاکومز کی بات ہم کر رہے ہیں اس کیٹاکومز میں قریب ساٹھ لاکھ یا اس سے بھی کئی زیادہ ڈیڈ بوڈیز ہیں جنہیں تفن نہیں بلکہ فیکا گیا تھا کئی نامی یا کمنامی لوگ یوتھ میں مارے گئے سینکڑوں سینک بیماری سے گرست لوگوں کی کئی کولومنز اور دنگو یا پتھرووں میں مارے گئے کئی لوگ ناجانے کتنے ہی طرح کے لوگوں کی کنکال یہاں اندر ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں جیسے زمین پر پتھر یا کنکر پڑے اگر آپ یہاں جا سکو تو آپ انہیں چھو بھی سکتے ہو سرکار نے صدیوں پہلے کے ڈا کامز کو عام جنتہ کے لئے بند کر دیا تھا مگر پھر بھی گیر کانونی طریقوں سے کئی ٹوریسٹ، ریسرچر اور کئی سائنٹسٹ یہاں اب بھی ریسرچ کرنے پہنچ جاتے ہیں مگر یہاں اندر آنا ایک الگ بات ہے اور اندر سے باہر جانا ایک الگ بات ہے کیونکہ یہ زمین کے کئی گز نیچے بنی ایک ایسی بولپلیا ہے جہاں کوئی بھی نو سیکھیا کر جائے تو اس کی موت نشجت ہے بینہ ٹورچ یا لائٹ کے یہاں کچھ بھی دیکھ پانا ممکن نہیں اور اگر لائٹ ہے بھی تو بھی یہاں کی بولپلیا میں راستہ ڈھوننا اس سے بھی زیادہ نہ ممکن پیرانورمل ایکٹیوٹیز کا یہاں ہونا یا ان کے بارے میں افواہیں ہونا ایسی جگہوں کے لیے ایک عام بات ہے لیکن آج اس کہانی میں میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اس کیٹاکومز کی اندر تو گیا لیکن کبھی واپس باہر نہیں آ پائے اس وقتی کا نام تو کن نہیں جانتا لیکن ایک ریسرچرز یا سائنٹیز کی ایک ٹیم کو اس آدمی کا دھول اور کچھن میں زنا ہوا ایک کیامرہ یہاں سے برمت کیامرے کی ریکارڈنگ سے یہ صاف پتا چلتا ہے کہ ان سرمگوں میں ہڈیاں اور کمکال انگینت ہیں اور یہ آدمی صرف اپنے کیامرہ کے لائٹ کے سہاری راستہ ڈھوننے کی کوشش کر رہا لیکن اچانک ناجہ نے اسے ایسا کیا دکھا یا وہ کس چیز سے ٹکرایا کہ اسے اپنی ایک ماتر روشنی کا سہارا چھوڑ کے بھاونا پڑا اب آپ خود اس ویڈیو کو دیکھئے موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی وہ ضرور기가 کی ماری موسیقی 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 موسیقی